میں کہہ رہا ہوں دیر سے بہنجینے کی بات جو کہی ہے یہ بلکل انوحب کے آدھار پر بہنجینے کہی ہے بات مجھے لگتا ہے کہ دل کی آواز بہنجینے کہی ہے عام لوگوں کے دل کی آواز کہی ہے جو بہجن سماج کے دل کی آواز تھی وہ آج بہنجینے پریس کانفرنس میں کہی ہے بلکل ہم اس طرح کے گٹ بندن میں ان کی شرطوں پر تو کتہ ہی نہیں جائیں گے ان کی شرطوں پر کتہ ہی نہیں جائیں گے یہ میرا بھی ماننا اور نہیں جانا چاہیے میں نے تو تیجسوی آدب جی سے بھی کہا تھا کہ آپ کو بھی نہیں جانا چاہیے میں نے حیمد سورین جی سے بھی کہا تھا ونٹی کیا تھا کہ اس طرح کے گٹ بندن میں ان کی شرطوں پر آپ کتہ ہی نہیں جائیے آپ بہجن سماج کے پارٹ ہیں آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہے آپ کے پاس جنب سنکھیا زیادہ ہے آپ کیوں ہر جگہ جا کر نتمسٹک ہوتے ہیں تو نیسندہ آج بہنجینے جو باتیں کہی ہیں اپنے جنب دن پر پی سی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ بہنجینے کو جو ہند کی شیرنی کا خطاب ملا ہے آج بہنجینے ثابت کیا ہے پرستتیاں چاہے جیسی ہوں لوگ کریں بسپاہ ختم بدائق نہیں جیتا بدان سوا میں کوئی پرفارمنس نہیں تھا اب تو لوگ سوا میں انتن چناؤ ہوگا سارے لوگ کہہ رہے ہیں الگ لگتر ہے کہ کومنٹ آ رہے ہیں لیکن بہنجینے جس دیلیری کے ساتھ ندرتا کے ساتھ اور مطلب چہرے پر کوئی اثر نہیں آج خوش نظر بھی آ رہے تھے مطلب کوئی کہے کہ جیسے ایک چہرے پر راجنیتاؤں کے ہوتا ہے نا مطلب ایک عجیب سا یہ کہ کیا ہوگا دوہزار چوبیس میں بہنجینے کے چہرے پر آج آپ دیکھ رہے ہوں گے جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بلکل ایک نارمل بلکہ زیادہ اتصاہیت بھی کر رہی تھی آئیو کے حساب سے آج لگ رہا تھا بہت خوش ہیں اور بہنجینے صاف شبدوں میں کہا کہ ہمارے لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ کچھ امید بھی پالتے ہیں تو اور ہم ہمارے لوگوں میں یہ ایمانداری ہے کہ جب گھٹ بندن ہوتا تو ایمانداری سے وہ ٹرانسفر بھی کرتے ہیں لیکن جو لوگ ہم سے گھٹ بندن کرتے ہیں اور گھٹ بندن کرتے ہیں اس چکر میں کہ ان کا ووٹ ہم لیں گے لیکن وہ اپنا ووٹ ہمیں کہیں بھی نہیں دیتے آپرکاشت بولا ہاں ہاں تو آپرکاشت اب کانگریس سے گھٹ بندن ہوگا کانگریس کے زیادہ اپرتیاشی آپرکاشت کے ہوں گے ان کے مدداتہ بھی پرمپراغت برہمن ہی ہے کانگریس کے تو ہمیں تو وہ ووٹ آنی رہا اور ہمارا ووٹ جا رہا ہے ایمانداری سے تو اس سے تو اچھا ہم وٹوے گن لیں ہم سب لڑھی لیں ہر سیٹ پر کیا پتہ تمہارے دس کے لڑنے سے ہم ہی جیتے ہیں اور زیادہ چانسز جیتنے کے ہیں بھی ایسے تو بہن جی جو بھی نرنے لیں گی مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھت نرنے لیں گی بہت ہی مانے سمیں کے انسار جو سب سے اچھا فیصلہ ہوگا وہ بہن جی لیں گی یہ ہمیں پرن وشواس ہے اور بسپا کے کارج کرتاؤں کو اپنا منوبل بلکل ہی چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بسپا کے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کو پھر سے اپنی ارجہ اکترت کر کے لگنا چاہیے کہ دوہزار چوبیس میں ہم دوسرے ان گلوں کو بھی بتا دیں کہ ہم پوری طرح سے اکٹھے بھی ہیں اور ہم اپنا ووٹ بھی اکٹھا ڈالنے میں سکچھم ہیں اور ہم پھر اس ہاتھی کو جس کے وشہ میں کیا کیا کامنٹ کیے جا رہے ہیں اسے پھر ہم دوڑا کر دکھائیں گے اس دوہزار چوبیس میں اور وہ لوگ جو گناہ بھاگ کر کے بسپاہ کا استعمال کرنے کے فراق میں ہیں ان لوگوں کو بھی آج اچھا سندیش چلا گیا ہے کہ بسپاہ کا آپ استعمال نہیں کر سکتے بسپاہ کا نارہ رہا ہے کہ جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری تو حصے داری جو ہے وہ سنکھیا کے آدھار پر یدی ہوگا اور یدی سممان کے ساتھ بہن جی سے بات کی جائے گی اور بہن جی کو لگے گا کی اوچیت ہے تو بہن جی کوئی نر نہ لیں گی چوبیس میں وہ یدی نہیں لیتی ہیں تو بسپاہ کے کارج کرتا دھل بل کے ساتھ اتریں طاقت کے ساتھ اتریں منوبل کو بڑا کر کے اتریں ویجائے آپ کے ساتھ ہے اس لیے کہ سنکھیا بل آپ کے ساتھ ہے آپ منوبل اگر چھوٹا کریں گے آپ پہلے ہی تیع کر لیں گے کہ یدی بھاجپاہ کو ہرانا ہے تو کانگریز ہی یا سپاہی یا فلاہی تو وہاں آپ لڑکھرائیں گے اس لیے لڑکھرائیں گے آپ کو ووٹ پورے دھرد کے ساتھ ایمانداری سے ڈالنا ہے اور گناہ بھاگ سب اتر پردیش کا بتا رہا ہے کہ یدی مسلمانوں نے بھی من بنا لیا دلیتوں کے ساتھ ساتھ تو بہن جی کو کم سے کم چالیس سے پائنٹالیس سیٹیں اتر پردیش میں ملیں گی اگر وہ پورے پر لڑتی ہیں تو بسپاہ اگر اسی سیٹ پر لڑتی ہے اور صرف دلیت مسلم نے من منا لیا کسی کی اور ضرورت من من آنے کی نہیں ہے وہ تو ٹکٹ اگر اسی پر لڑیں گے تو اسی ٹکٹ تو دلیت مسلم کو دھئیں گے نہیں بھائی آج تک بسپاہ نے ایسا کیا بھی نہیں تو سبھی سماج کو ملے گا ٹکٹ تو جس سماج کو جس سیٹ پر ٹکٹ ملے گا کچھ نہ کچھ تو اس سماج کا ووٹ آئے گا ہی آئے گا بھائی امیدوار کے اوپر تو مائنس پلس باقی اس سماج کا ووٹ اور بسپاہ کا پرمپراغت ووٹ تو جیتنے کے چانسز بسپاہ کے اکیلے لڑنے میں بھی ہیں لیکن یدی انڈیا گٹ بندن کے اگوائی کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ بسپاہ کے بغیر میری گاڑی نہیں چلے گی تو بسپاہ کے ساتھ وہ سمان جنک بات کریں بہن جی کے پاس وہ سمان دھنک سے جائیں اور بہن جی کو منع کر لائیں یدی بہن جی نرنے لے لیں گی تو سماج پھر اسی حساب سے چلے گا لیکن اگر بہن جی کا عدیش ہوتا ہے کہ ہم اسی کے اسی لڑیں گے میں اس کے پکچ میں ہوں میں بیروض میں نہیں ہوں تو سماج اگر تائے کر لے گا تو سیٹیں بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں لیکن آج ایک بڑی بات اور انہوں نے کہی یہ جو راسن ملہ پانچ کلو یہ گلام بنا رہا ہے جنتا یہ بات تو صحیح ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ دیش ترقی کر رہا دکاس کر رہا ہم کرتیمان اسٹھاپت کر رہے تو کرتیمان تو آپ پچاسی کرور اسی کرور جنتا کو پانچ کلو آناز دے رہے مفت یعنی کہ یہ درشاتہ ہے کہ دیش کے اسی کرور لوگ ابھی بھی پانچ کلو آناز کے محتاج ہیں یدی نہیں ہے تو کیوں لے رہے بھئے لے تو رہے لوگ اور لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ضرورت ہے آوشکتہ ہے اور آوشکتہ ہے کا مطلب ان کی استطی ویسی نہیں ہے اگر استطی اچھی ہوگی تو لوگ نہیں لیں گے تو یہ ایک منہ اچھا مدہ ہے جو بہنجی نے اٹھایا ہے کہ بھائی یہ راشن جو مفت آپ بانٹ رہے ہیں پہلے ایک شرطیں ہوا کرتی تھی کارڈ کے کلر ہوا کرتے تھے لال کارڈ پیلا کارڈ سفید کارڈ اے پی ایل بی پی ایل اور بی پی ایل سے بھی نیچے والے انتو دے تو یہ دی آپ ایک وار سروے کرا لیتے آرثک سرو سرویکچن بھی کرا لیتے تو آرثک آدھار پر آپ دس ویس کرو لوگوں کو ویشیش لاب دے سکتے تھے بیجائے پانچ کلو کے آپ ان کو پچیس کلو پچاس کلو دے سکتے تھے پورا پریوار فل راشن کھائے اور جو کمائے وہ بچا کے دکاس میں لگائے اپنے گھر مکان میں لگائے بہت ساری باتیں تھی دوہزار بائیس تک مودی جی نے کہا تھا بھائیوں بہنوں سب کو گھر مکان دوں گا تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی سب کو گھر مکان ملا ہے ابھی بہت سارے لوگ ہیں کڑوروں لوگ ہیں جو بے گھر ابھی ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے تو مددے یہ سارے اصل ہیں اور انہی مددوں پر بہنجی فوکس بھی کریں گی اور چناؤ اسی مددے پر ہونا چاہیے کہ یہ جو گھٹ بندن ہے ورطمان میں جس کا انڈیا گھٹ بندن نام ہے یہ دراصل جو ہم لوگوں کی اچھا ہے بڑے کیا نرنے لیتے ہیں وہ سوطنتر ہیں بڑے ہیں ہماری شروع سے اچھا رہی کہ گھٹ بندن ایسا ہو جس کا نیتر کوئی دلد کرے کوئی آدیوازی کرے کوئی پچھڑا کرے اور اس میں یہ پریاس رکھا جائے کہ کم سے کم منوادی سوچ کے لوگوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے پندرے پچاسی کا نعرہ بہت یہاں چلتا ہے اور ہم بہجن سماج کی بات کرنے والے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری آبادی زیادہ ہے اب ہم نے مدداتاؤں کے بیچ بھاشن تقریر کیا ان کو اموٹیویشن کیا ان کو جو ہے تیار کیا محنت کیا آباد میں پھر منوادیوں کو وہاں ٹکٹ دے دیا گھٹ بندن میں تو ہمارے لوگ نراش ہوتے ہیں اور یہ نراشہ کہیں نے کہیں آگے جا کر ہمارے اس آندولن کو پربابط کرتا ہے بسپا کے ساتھ یہ ہو چکا ہے بسپا اگر شروع سے سو تنتر رہتی تو شاید آج بہن جی دیش کی پر دھان منتری ہوتی کوئی اماں آج انہوں نے کہا بھی